امود باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينَ إِنَّهُ خَيْرُ نَاصِرٍ وَمُعِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ شَرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا بِالْقَاسِمِ مُحَمَّدِ وَالِحِتَيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمَذْلُومِينَ وَلَعَنَّتُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنَ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ اما بعد فَقَدْ قَالَ اللَّهُ الْحَكِيمِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَقَوْلُهُ الْحَقِّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَلْ أَطَى عَلَىٰ الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيَّمْ مَذْكُورًا اللَّهُ الْحَلْبَانِ الرَّحْمَنِ گزاری شیخ مرتوہ سورة حم تین مرتوہ سورة توحید کی تلاوت فرما کر مرحوما کنیس فاطمہ بنت علمدار حسین مرحوم کی روح کو بخش دی اللَّهُetahî رفی درثر حسن Ranger بسم اللہ الرحمن وال مہم عن طریق کے دی سلوات پڑھنے محمد و عالمان سورہ دہر کی یہ آئے کریمہ ہے جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے خدا بند عالم اس آیت میں انسان کی حقیقت کو بیان کر رہا ہے حَلْ أَتَعَلَى الْإِنسَان حِينُ مِنَ الذَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيَّمْ مَذْكُرَا یقیناً انسان ایسی منزل سے گزر چکا ہے انسان پر وہ گھڑی آ چکی ہے کہ جب یہ قابل ذکر ہی نہیں تھا جب یہ ذکر کے لائق ہی نہیں تھا اور اس کے بعد خدا نے انسان کی خلقت کا ذکر کیا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ اَمْشَاجْ نَبْتَلِیْهِ ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے خلق کیا ہے اور پھر مورد امتحان قرار دیا ہے وَجَعُلْنَاهُ سَمِعًا بَسِيرًا اور پھر ہم نے اس کو سننے والا بھی بنایا اور دیکھنے والا بھی بنایا یہ انسان کی حقیقت ہے کہ خدا وند عالم نے اس انسان کو قابل ذکر بنایا ورنہ انسان کی حقیقت تھی مگر قابل ذکر نہیں تھا انسان مٹی سے بنا ہے انسان آکھ سے بنا ہے انسان پانی سے بنا ہے انسان ہوا سے بنا ہے اناثرِ عربہ جو کہا جاتا ہے وہ اناثرِ عربہ ہے کہ جو یکجہ کیے گئے تو اس سے انسان بنا آٹھ پانی مٹی ہوا اسی سے ہماری خلقت ہوئی ہے اور خدا وند عالم انسان کی حقیقت کو بیان کر رہا ہے کہ یہ تو قابل ذکر تھا ہی نہیں یعنی خاک کی شکل میں تھا یعنی یہ ہوا کی شکل میں تھا پانی کی شکل میں تھا لیکن جب تک اس کو بطورِ مخلوق اس کائنات میں نہیں ہم نے بھیجا یہ قابل ذکر نہیں ہو پایا جب تک ہم نے اس کو انسان نہیں بنایا جب تک ہم نے اس کو اس روحِ زمین پر نہیں بھیجا اس وقت تک یہ قابل ذکر نہیں ہو پایا اور پھر انسان کی خلقت اور انسان کی حقیقت کو بیان کر کے امتحان کی گھڑی کے لیے بھی انسان کے واسطے پیش کر دیا ہے کہ ہم نے صرف انسان کو خلقی نہیں کیا ہے بلکہ ہم نے مورد امتحان قرار دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان ہی کیا ہے جو امتحان اور آزمائش میں مبتلا نہ ہو وہ انسان ہی کیسا کہ جس کی آزمائش نہ ہو وہ انسان ہی کیسا کہ جو ترہ ترہ کی آزمائشوں میں مبتلا نہ ہو آزمائشوں میں مبتلا ہونا کوئی دقت کی بات نہیں ہے اصل کمی اور پریشانی وہ ہوتی ہے کہ جب انسان امتحان میں مبتلا ہوتا ہے اور امتحان کے بعد ناکام ہو جاتا ہے ناکامی سے بچنا یہ انسان کی ذمہ داری ہے امتحان کہ مورد میں آنا مورد امتحان قرار دینا مورد آزمائش قرار دینا یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے انسان اتنا ہی زیادہ اس کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے جتنا وہ آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے جب تک امتحان میں مبتلا نہیں ہوتا اس وقت تک انسان کے اندر نکھار پیدا نہیں ہوتا اور لفظیں بدل کے کہہ دوں کہ جو بچہ کبھی اسکول کا مو دیکھے ہی نہ ہو اسے امتحان کا کیا خوف ہوگا جو کبھی پڑھنے گیا ہی نہ ہو اس کے لئے امتحان کی کونسی بات ہے امتحان تو وہی دیتا ہے کہ جو اسکول جاتا ہے امتحان تو وہی دیتا ہے جو پڑھتا ہے امتحان تو وہی دیتا ہے جو موردِ آزمائش وہی قرار پاتا ہے جو دنیا میں کسی طرح سے وہ علم حاصل کرتا ہے اور اگر وہ اسکول ہی نہ جائے علم ہی حاصل نہ کرے تو اس کا امتحان ہی کوئی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس انسان کو زیادہ ام آزمائش سے گزرنا پڑے اسے تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس لائق بنایا ہے کہ ہم امتحان میں مبتلا ہو رہے ہیں ایک سلوات پڑھئے محمد وآل محمد امتحان کے بعد کامیاب ہونا یہ ہماری ذمہ داری ہے امتحان میں مبتلا ہونا کوئی عیب نہیں ہے مبتلا ہونے کے بعد اس آزمائش میں اگر ناکام ہو جائیں تو یہ عیب کی بات ہے اسی عیب سے بچنے کے لیے اسی ناکامی سے بچنے کے لیے خداوند عالم نے ہدایت کا راستہ دکھایا ہے خداوند عالم نے ناکامی سے بچنے کے لیے انبیاء اور مرسلین کا انتظام کیا ہے اسی ناکامی سے بچنے کے لیے معصومین جیسے رہبروں کا انتظام کیا ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلتا جائے گا امتحان میں کامیاب ہوتا جائے گا اور جب امتحان میں کامیاب ہوتا جائے گا تو ترقی کی راہ ہموار ہوتی چلی جائے گی لہذا مورد امتحان یہ انسان قرار پایا اور اس کے بعد انسان کو خداوند عالم نے اتنی چھوڑ دیتی اتنی چھوڑ دیتی اِنَّا حَدَيْنَا حُسَّبِيلِ اس کے بعد جو آیت ہے اِنَّا حَدَيْنَا حُسَّبِيلِ ہم نے تو راستہ دکھا دیا ہے اب یہ انسان چاہے شکر کرنے والا بن جائے چاہے کفر کرنے والا بن جائے چاہے کفرانِ نعمت کرنے لگے اور چاہے شکرِ خداوندی انجام دینے لگے اس کے پاس اختیار ہے یہ انسان صاحبِ اختیار ہے انسان کو صاحبِ اختیار بنا دیا اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہوگی مجبور نہیں بنایا ہے کسی کو مجبور نہیں کیا ہے کہ تم کو اتنے بجے نماز ہی پڑھنا ہے نہیں قانون بتایا گیا اختیار ہے تم چاہے نماز کے وقت نماز پڑھو اور چاہے والتو باتوں میں لگے رہو تمہیں یہ اختیار ہے تم اپنے آپ کو استعمال کہاں کر رہے ہو تم اپنی عقل کا استعمال کیسے کر رہے ہو لہٰذا اگر عقل کا صحیح استعمال کر لوگے تو ہدایت یاوطہ کہلہ ہوگے عقل کا غلط استعمال کروگے تو قرآن نعمت کے مستحق ہو جاؤ گے ایک صلوات پڑھئے محمد وعالم حمد تو انسان کی حقیقت یہ کہ ہم کو مجبور نہیں بنایا ہے بلکہ صاحب اختیار بنایا ہے فائل مختار بنا کر ہم سب کو اس روح زمین پر پیش کر دیا ہے ہمیں اللہ نے خل کر دیا ہے اب یہ انسان اگر قانون کی پابندی کرے گا اختیارات کی بنیاد پر مجبور نہیں اختیار کی بنیاد پر یہ انسان اگر خدا کے احکام پر عمل کرے گا تو اسی اعتبار سے خداوند عالم اس کو جزا دے گا اور اگر اپنے اختیار کا ناجائز فائدہ اٹھایا تو خداوند عالم اسے سزا دے گا دونوں کی راہموار ہے مرنے کے بعد دونوں کے راستے الگ الگ ہیں اس دنیا میں تم کو کیا انجام دینا ہے اگر تم انسان ہو تو تمہارے اندر انسانیت کی بنیاد پر وہی امور آنے چاہیے کہ جس کا مطالبہ قدرت نے کیا ہے لیکن اگر تم نے انسانیت سے الگ اپنے کو کر لیا تو پھر تمہارا ٹکانہ وہی ہوگا کہ جو حیوانات کا ٹکانہ ہے تمہارا ٹکانہ وہی ہوگا جو گنہگاروں کا ٹکانہ ہے تمہارا ٹکانہ وہی ہوگا کہ خداوند عالم نے جس چیز سے ڈرائیا ہے جس عذاب سے ڈرائیا ہے تو انسان اگر اختیارات کے اعتبار سے اپنی زندگی گزارے اور خدا کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے اپنی زندگی کو اس کائنات میں رما دما رکھے تو اس کی کامیابی تیہ ہے اور مرنے کے بعد وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا توجہ چاہتا ہوں یہ مختصر سی تمہید کے بعد جب خداوند عالم نے ہمیں صاحب اختیار بنایا اچھا اور برا سمجھنے کے لیے خداوند عالم نے ہمیں عقل دی مطالبات جو ہم سے جو کیے وہ بھی ہماری عقل کی بنیاد پر کیا ہے کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے اسے پرکھنے کے لیے ہمیں قوت عقل سے نوازا جب ہمیں قوت عقل سے نوازا تو ہم کو یہ سوچنا ہے کہ اپنی عقل کی بنیاد پر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم راہ خداوندی سے ہٹ کر راہ شیطنت میں گرفتار ہو جائیں اور اس راہ شیطنت پر چلنے کی بنیاد پر یہ دنیا ہمارے لیے خسارہ کا سامان بن جائے یہ دنیا ہمارے لیے نقصان دے ثابت ہو جائے اس سے بچنے کے لیے ہمیں عقل دی ہے اور اس عقل کو استعمال کرنے کا حکم دیا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے رہ جاؤ اور اپنی عقل کا استعمال مت کرو نئی خداوند عالم نے عقل کا استعمال کرنے کا حکم دیا ہے اب یہ انسان ہے کہ جو اپنے آپ کو انسانیت کے دائرے سے ہٹا کر اپنے آپ کو ہیوانیت کے دائرے میں پہنچا دیتا ہے قوتِ عقل کی بنیاد پر خداوند عالم ہمیں انسان بنا کر بھیج رہا ہے لیکن ہم نے عقل کا غلط استعمال کر کے اپنے کو انسانیت کے دائرے سے نکال کر ہیوانیت کے دائرے میں لاکر کھڑا کر دیا ہے اور خداوند عالم اسی جگہ ہمارا امتحان لے رہا ہے کہ ہم نے تم کو عقل دی ہے اس عقل کی بنیاد پر تم نے اپنے کو انسان ہی رکھا یا انسان سے ہٹا کے تم نے اپنے آپ کو حیوانیت تک پہنچا دیا یاد رکھیں مطالبات حیوانات سے نہیں ہیں مطالبات انسانوں سے ہیں اور انسانوں میں بھی عقل جن کے پاس ہے انہی سے مطالبات ہیں انسان جو دیگر مخلوقات سے جدہ ہے وہ اسی عقل کی بنیاد پر جدہ ہے ورنہ طاقت تو ہم سے زیادہ جانوروں میں ہوا کرتی ہے قوت اور طاقت تو ہم سے زیادہ حیوانات میں ہے حیوانات کے پاس جو قوت ہے تو ہم قوت کی بنیاد پر طاقت کی بنیاد پر اگر سوچے کی زندگی گزار لیں اور خدا کے نیک بندے ہو جائیں تو یہ مشکل مرحلہ ہے اگر ہمارا وقار ہے اگر انسان کی عزت ہے تو انسان کی عزت عقل کی بنیاد پر ہے اسی لیے چاہے جتنا مضبوط انسان ہو اگر اس کے پاس عقل نہیں ہے تو پھر اس سے نہ نماز کا مطالبہ ہے نہ روزے کا مطالبہ ہے نہ دیگر فروے دین کا مطالبہ ہے نہ واجبات کا مطالبہ ہے کسی چیز کا مطالبہ نہیں ہے لیکن اگر انسان کی عقل کام کر رہی ہے تو کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو اسے بیٹھ کر پڑھنا پڑھے گا بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹھ کر پڑھنا پڑھے گا لیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا اشارے سے پڑھنا پڑے گا جو بے عقل تھا اس کے پاس طاقت تھی مگر کوئی مطالبہ نہیں تھا لیکن جس کے پاس عقل تھی بلکل مجبور تھا بلکل مفلوش تھا مگر اس کے باوجود اس عقل کی بنیاد پر خداوند عالم نے مطالبات رکھے تو انسان اپنے آپ کو اپنے عمال کی بنیاد پر خود راہ انسانیت سے جدہ کر دیتا ہے جبکہ خداوند عالم نے ہمیں جو خلق کیا ہے اگر ہم اپنی حقیقت سمجھیں بچپن سے ہم لوگ پڑھتے چلے آ رہے ہیں تمام اہل دنیا اور جتنے پڑھے لکھے افراد ہیں سب جانتے ہیں کہ آٹھ پانی مٹی ہوا انہی چیزوں سے مخلوط ہو کر ایک جاندار ہے ایک انسان اگر ہے تو آٹھ پانی مٹی ہوا کی بنیاد پر ہے لیکن جب سب کی آپ حقیقت دیکھیں تو سب ایک دوسرے کی زید نظر آتی ہے سب ایک دوسرے کی زید ہے مثلا مٹی ہے تو مٹی کو پانی بہار کہ کہیں بھی پہنچا سکتا ہے سب ایک دوسرے کی زید ہے آگ ہے پانی پر جائے آگ بچ سکتی ہے سب ایک دوسرے کی زید ہے لیکن خدا بند عالم نے اس جسم کے اندر اس جسم کے اندر ان تمام ازداد کو ان تمام زیدوں کو سب ایک جاہ ہمارے وجود میں رکھ دیا ہے جبکہ اگر الگ الگ ہو جائیں تو سب ایک دوسرے کی زید ہیں لیکن جب ہمارے جسم کے اندر وہ آگئی تو انسان اس کو استعمال کرنے کی بنیاد پر انہی چیزوں کی بنیاد پر انسان دنیا میں زندہ رہتا ہے جبکہ سب ایک دوسرے کی زید ہے اگر الگ الگ ہو توجہ چاہتا ہوں یہ کیوں زندہ رہتا ہے یہ جتنی چیزیں زید ہیں جب تک یہ حد اعتدال میں رہتی ہیں اپنی اوقات میں رہتی ہیں اس وقت تک یہ انسان اپنی حد میں رہتا ہے لیکن جب حد اعتدال سے یہ چیزیں آگے پیچھے ہونے لگتی ہیں تو یہ انسان بیمار ہو جاتا ہے حرارت ہے ہمارے جسمیں لیکن وہ تمپریچر ایک حد تک ہے جہاں حرارت بڑھی وہاں بخار چڑھا اس کا مطلب ہے کہ وہ حرارت وہ آگ جو انسان کے اندر ہے وہ حد اعتدال سے بڑھ رہی ہے پانی حد اعتدال سے اگر بڑھا تو انسان بیمار ہوا یہ آپس میں جو زد ہے خداوند عالم ہمارے ذہنوں کو متوجہ کر رہا ہے کہ دیکھو جب تک تم حد اعتدال میں رہو گے کبھی بھی اختلاف نہیں ہو سکتا لیکن جب حد اعتدال سے الگ ہو جاؤ گے تو تم تکراتے ہوئے نظر آو گے کوئی بھی صحیح سلامت نظر نہیں آئے گا سلوات پڑھئے محمد وآل جب حد اعتدال سے یہ انسان ادھر سے ادھر ہوتا ہے اچھا کوئی نہیں چاہتا کہ ہم حد اعتدال سے ہمارے سماج میں جو بھی برائیاں ہیں وہ آکے اسی جگہ روک جاتی ہیں جب حد اعتدال سے انسان قدم آگے پیچھے کرنے لگتا ہے تو اسی جگہ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں جس کی جتنی حد ہے اگر وہ اپنی حد میں رہے تو سماج میں کبھی برائی پیدا ہی نہیں ہو سکتی اگر اپنی حد میں ہو مثلا اگر کوئی جاہل ممبر پر آ جائے اور عالم ممبر سے دور کر دیا جائے جو اختلاف ہونا ہی ہونا ہے کیوں؟ اس لیے کہ حد اعتدال سے دور ہو گیا مثلا ایک اچھا نوخہ خان ہو اس کو کنارے کر کے اور جس کی آواز بالکل خراب ہو اس کو کھڑا کر دو تو پورا مجموع ناراض ہو جائے گا اس لیے کہ حد اعتدال سب کی حد ہے جو ایک اچھا شاعر ہو اس شاعر کی جگہ ایسے کو بتا دو جو سولہ کے بجائے سترہ تھارہ بہر جانتا ہو پھر کیا عالم ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان حد اعتدال میں رہتا ہے تو کبھی بھی تکراؤ نہیں ہوتا کبھی بھی اختلاف نہیں ہوتا ہے اہلِ بیتِ اطحار علیہ السلام کا مزاد یہی رہا ہے کہ اگر انسان حد اعتدال میں رہے اور لوگوں کو سبق بھی یہی دیا ہے کہ دیکھو یہ پیغمبر نے بھی سبق دیا ہے کہ ہر انسان حد اعتدال میں رہے معصوم معصوم ہوتا ہے غیرِ معصوم غیرِ معصوم ہوتا ہے صحابی صحابی ہوتا ہے آلِ رسول آلِ رسول ہوتے ہیں ہر ایک اپنی حد اعتدال میں رہے تو کبھی بھی اسلام میں رکھنا ہی پیدا نہیں ہو سکتا ہے سلوات پڑھئے محمد روح انسان کی جو پریشانی ہے وہ یہی ہے کہ حد اعتدال سے دور ہونے لگتا ہے حد اعتدال سے جب قدم آگے پیچھے ہونے لگتا ہے تب اس کے ہاں سماج میں خاص طور سے یہ خرابیاں ہمارے معاشرے میں جو بھی ہیں اسی حد اعتدال پر اگر قائم ہو مثلا خلوص کے ساتھ جلوس عزا کے لئے حکم دیا گیا یہ خلوص حد اعتدال کا نام ہے اور جہاں شیرمال کی لالچ بڑھی جہاں تبرک میں ریاکاری پیدا ہوئی حد اعتدال سے جدہ ہوا اور جہاں حد اعتدال سے جدہ ہوا تو پھر سوار کے بجائے وہ گناہ میں مبتلا ہوا لہذا حکم یہی ہے کہ اپنی حد میں رہو اپنے حد اعتدال سے جدہ مت ہو جب حد اعتدال میں رہو گے تو انسانیت کے عنوان سے پہچانے جاؤ گے حد اعتدال سے دور ہو جاؤ گے انسانیت کے دائرے سے حق کر حیوانیت کے دائرے میں شمار ہونے لگے گا سلوات پڑھئے محمد وعالم اور یہ بات گوشت گزار رہے کوئی آدمی یہ نہیں چاہتا ہے کہ ہم حد اعتدال سے دور ہو جائیں ہر آدمی چاہتا ہے کہ حد اعتدال میں رہیں لیکن حضرت شیطان بیچ میں آکے اس کو ادھر سے ادھر کر ہی دیتے ہیں یعنی دو انسان ہیں اس کی مثال ہم ایسے دے دیں جیسے دو لکڑی ہے دو لکڑی الگ الگ ہو رکھی ہو چاہے جتنی آگ لگائی ہو جلے گی ہی نہیں جب تک ایک تیسری لکڑی دونوں میں کام نہ کرے تمجھو چاہتا ہوں حد اعتدال وہی تیسری لکڑی خراب کرتی ہے سماج میں بہت یقچہتی ہو لیکن دو لوگوں کو اگر لڑانا ہو تو الگ الگ رہیں یہ تب ہی نہیں لڑ سکتے جب تک ایک تیسری لکڑی آ کر اس میں کام نہ پیدا کرنے لگے اب یہ خود تجزیہ کریے گا دو لکڑیاں الگ الگ ہو کبھی نہیں جلیں گی سلگ سکتی ہیں سلگ سکتی ہیں مگر جلیں گی نہیں یہ سلگتی ہوئی لکڑیاں جب الگ الگ ہیں جلیں گی نہیں اسی وقت جلیں گی جب تیسری لکڑی آ کے دونوں میں آگ لگانے لگے اور اسی جلانے والی لکڑی سے اگر سماج ہوشیار ہو جائے تو کبھی اختلاف ہی نہیں ہو سکتا ہے سلویت بڑھئے محمد با عزیزان محترم یہ میں نے مثال کے ذریعے سے سمجھایا اسی کا نام ہے منافقت اسی کو شریعت میں نفاق کہا گیا ہے کہ جو ادھر بھی کام کرے ادھر بھی کام کرے سامنے ہماری بز میں ہو باہر اٹھ کے ہماری مخالفت ہو اسی کا نام منافقت ہے اور یاد رکھیں سماج معاشرہ اسلام مسلمان اسلامی ممالک ہر جگہ جتنے بلے پیمانے پر دیکھیں دشمن جو کھل کر ہے وہ اتنا مقصام دے نہیں ہے جو آستین کے دشمن ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ خطرمات ہوتے ہیں یہ چیز آپ زہن میں رکھئے کہ کوئی کسی کو مورد نگاہ نہ بنائے گا یہ ایک میں عمومی بات پڑھ رہا ہوں اب یہ الڈ بات ہے کہ جہاں نصیب رہتا ہے پانی جاتا ہے یہ وہ الڈ مسئلہ ہے لیکن کوئی مورد نظر نہیں ہے یہ آپ ذہن میں رکھئے گا عزیز آن اگرامی خداوند عالم نے جب حد اعتدال میں رہنے کے لئے حکم دیا ہے اور ہمیں عقل دی ہے تو اس عقل کو اس طرح سے استعمال کرے کہ ہم کسی کے بہکابے میں نہ آئیں عقل نے خداوند عالم نے جب عقل دی ہے تو اس عقل کی بنیاد پر اسی لئے ہماری عقل ہے دنیا کی دنیا ہے ورنہ جہاں دہاں دنیا میں ہر جگہ نبی نہیں پہنچے ہر جگہ امام نہیں پہنچے مگر جہاں نہیں پہنچے مطلب اندوستان میں کہا جائے کہ حضورت مدینے میں تھے مکہ میں تھے اندوستان کو تمہیں کیایا تھے اندوستان پر رکھا جائے تھے اندوستان میں کسی نے نہیں پہنچے کوئی امام بھی یہاں نہیں جائے امام بھی یہاں نہیں پہنچے تو ہم لوگ بلکل بری ہو جائیں کو کسی نے بتا جائی نہیں وہ حجتِ ظاہرہ ہیں حجتِ باطنہ عقل ہمارے پاس موجود ہے عقل کی بنیاد پر اس حجتِ باطنہ کی بنیاد پر ہم حق اور باطن میں رسلہ کر سکتے ہیں حق اور باطن میں درمیان پر کائم کر سکتے ہیں اس لیے ہم سب کی حفیداری ہے کہ ہم اپنی اپنوں کے سلیش دیوارے ہیں ہم لوگوں کے لیے جو زیادہ مصیبت ہے اس طور پر ہم لوگوں کے لیے مصیبت ہے کہ مسئلہ نہ کر نماز پر ہم نے مجلس پڑھی تو کس میں پہ نمازی فوراں نہ آگا جائیں اگر پردے پہ پڑھ دیا جہاں ان کے گھر میں پہ پردے کی ہے وہ فوراں ٹائنگ کے آج ہمیں تو آگے پڑھ دیتے اس لیے یہ پریشانی ہم لوگوں کے لیے ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر اکن کا استعمال کرے تو نہ پھر تو مومنین میں چھوڑا کرا سکتا ہے اور نہ کوئی لنسکتا ہے اور اسی طرح سے اگر اکن کا استعمال ہو تو دوسرے پر بیٹارے میں بھی بیٹی ہو سکتا ہے اہل بیتی اتھارا رہے السلام کہ ہم پیروکار ہیں ہم ان کی پیمی کرنے والے ہیں عزیزوں تو کبھی کبھی ظالم جب مسلط کر دیا جاتا ہے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے توجہ جب کنا ہمارے درمیان زیادہ بڑھ جاتا ہے تو ظالم مسلط کر دیا جاتا ہے آج پوری دنیا کے مسلمان میں پریشان ہے اپنی غلطیوں کی دنیا پر پریشان ہے اس لیے کہ جب سکون میں رہتے ہیں تو آپس میں لڑتے ہیں جب سکون میں ہوتے ہیں تو آپس میں لڑتے ہیں اور جب یہودی حملہ بر ہوتے ہیں سب مسلمان سوچتے ہیں کہ لوگ سبیو ہو جاتا ہے تو بڑے پیوانے سے لے کر آدمی صدا پہ آپ دیکھیں مسلمان آپس میں اگر ٹکراتے نہ ہوتے تو آج یورپ اور امیقہ کی یمت نہیں تھی کہ بیت اللہ حدث پر خمزہ کرنے آتے ہیں آپس کے ٹکراتے کی بنیاد پر فرقہ وارانہ اختلافات کی بنیاد پر آج یہودی ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں آج یہودی مسلمانوں کا قدرے آن کر رہے ہیں اور اسی طرح سے آپ عالمی صدا سے کم ہوتے ہوتے آپ اپنی پستی، گھار، کھرانا، خاندار جب تک سکون رہتا ہے ہم آپس میں لڑتے ہیں جب کسمن مسلط ہوتا ہے تل سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تو بڑا بہت کر دیا جب کہ خدا کی طرف سے امت بھی لڑی ہے جہاں رسطہ کی بات خدا کی طرف سے امت بھی لڑی ہے اگر خدا کی طرف نہیں لڑی ہے خدا کی طرف سے جب حانusz Frohst آج ہم خوش رہے ہیں کہ ہم اچھا اچھا کھانا کھا رہی ہیں دیکھیں سرسدین کے مدلوں کی لیکن جب انسان کے اندر سراسا بھی ہوش آتا ہے سراسا بھی ہوش آتا ہے صرف اس ساتھ محرم سے پہلے سے اسرائیلی پروڈیپ پر جو پاورتی لگی تمام مسلمانوں نے نہیں لگائی ہے کچھ مسلمانوں نے کچھ سب نے نہیں لگائی اور اس پابندی کی بنیاد پر جہاں مسلمانوں کے دشمن اسرائیل کے پروڈیپ کو ہم نہیں خریدیں گے یقین جانے ایک دن میں نیوز میں دیکھ رہا تھا لاکھوں کئی لاکھ ڈالر کا ان کا مباریوں پر مخصہ ہو چکا اس کا کیا مطلب ہے یعنی اگر آج بھی مسلمان ہوش میں آ جائے تو پوری دنیا پر اپنا تسلط قائم کر سکتے ہیں لیکن یہ مسلمان آپس میں بڑھنا زیادہ پسند کرتے ہیں عالمی سطح میں اپنی حقوقت کو نہیں پہچانتے بس زیادہ وقت لے رہا مناسق نہیں ہم پہلے بائیت کی بیتری کرنے والے ہیں پہلے بائیت کو مانتے ہیں قرآن کو مانتے ہیں ہم لوگوں کے لئے تو بدرسیبی یہ ہے خصوصا ہم مسلکیں تشیعوں پر ماننے والوں سے مجلسی افراد اہل بائیت کی چاہنے والوں سے یہ میرا خطار بدرسیبی ہم لوگوں کی یہ ہے کہ پوری دنیا میں مدحبی پروگرام جتنا شیعوں کا ہوتا ہے کسی کلے پوری دنیا کی بات کا جتنے بھی فرقے ہیں جتنے بھی مدحب ہیں جتنا مدحبی پروگرام ہمارے مسلک میں ہے کسی مسلک میں اتنا پروگرام نہیں اور جب اتنا پروگرام ہے ایامی آدھان کو چھوڑ کے سال بھر پروگرام ہے کوئی مر گیا جنازیہ سے لے کے برسی تک اور ہر سال مجلسیں ہو رہی ہیں نہ جانے کتنی پہلامات جا رہے ہیں بدرسیبی یہ ہے کہ اتنے پروگرام ہم اگر دل پر اثر انداز ہو گئے ہو جائے تو آج ہمارے درمیان اختلافی نہ رہتا آج ہمارے درمیان مرائی ہی نہ ہوتی ہیں اتنے پروگرام اگر وہ اثر انداز اب اثر انداز کیوں نہیں ہے اس میں ہماری بھی کمی ہو سکتی ہے مجلے بھی کمی ہو سکتی ہے اور حقیقت میں دونوں طرف سے کمیہ ہے جو ہمارا مواشرہ بجائے ترقی کے تنظری کی درم جا رہا ہے دونوں طرف سے کمیہ یہ ہے کہ خطیم ممبر پر اگر ایک گھنٹہ بیان کر رہا ہے وہ یہ سوچ کی اگر بیان کریں کہ ہم کو ایک گھنٹے سے کام ہے اس کے بعد ہمارا مسئلہ ختم ہے لیکن ازیزوں ایک گھنٹے کا معاملہ نہیں ہے ایک گھنٹے میں خطیم نے کیا مجمع کو دیا یہ بھی مورد سوال ہے ایک گھنٹے میں کیا مجمع کو میرا اور مسئلہ یہ گھنٹہ نہیں ہے اگر سو لوگ پیٹھے ہیں تو ایک گھنٹہ نہیں ہے بلکہ سو گھنٹے کا حساب پہنا پڑے گا اس لیے کہ سو لوگوں کا ایک گھنٹہ دیا گیا سو لوگوں کا ایک گھنٹہ دیا گیا ہے سب موردین سوال ٹھہرے گے اس لیے کہ خطیم جو بیان کیا ہے وہ بھی موردین سوال ٹہرے گا اور خطیم نے جو بیان کیا ہے مجمع نے کتنا اس پر عمل کیا ہے وہ بھی موردین سوال ہے اس لیے ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ اپنی ذمہ داری جبھا ہے اہل قید نے یہ جو قربانیہ پیش کی ہے میں نے اس سے پہلے بھی مجمع پیشار کیا تھا کہ اہل قید کہ کوئی پراپورٹی کی ڈڑائی نہیں سمیر جائدات کا مسئلہ نہیں ہے ان کے سجلے میں جو بری دنیا خلق ہوئی ہے وہ کس کھیل باڑی لیے یہ دھڑائی کریں آسل تحفظ شریعت کا معاملہ ہے اسلاح معاشرہ کا معاملہ ہے اسلاح امت پیغمبر کا معاملہ ہے یہ امام حسین علیہ السلام کتنی بڑی قربانی دیشت کرتا ہے ہمارے آسلوں کے مہتاج امام حسین علیہ السلام نے ہماری مجلسوں اور ہمارے دبرت اور ہمارے جروسوں کے مہتاج امام حسین علیہ السلام نہیں ہے اور مات بی جیے ہمارے جو جلوس بھی ہیں جہاں اپنے معاشرے کی بارت کے پر زیادہ تر تو مرنہ کی جلوس ہے جب ہماری مرنہ پوری ہو جاتی ہے تو عالم نکال لیا ہماری مرنہ پوری مجلس کر لیا جب مرنہ پوری ہوئی اپنے سلام جب پہلے کر لیا تب مولا کو یاد کر رہے ہو بغیر کام پورا کیے مولا کو یاد کرو تب کمال ہے تو محنت مان کے مولا کو یاد کر رہے ہو اس لیے خلوش ہونا چاہتے اس لیے امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا تذکرہ ہو رہا ہے تو قربان یہ امام حسین کا حدف اور محصص مہتے اس لیے حمد پیرانبر کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اتنی عظیم قربانی پہشتی ہے مس امام حسین علیہ السلام علیہ السلام کربلا تک آگئے لیکن بہت سے لوگوں کو کہ پتا ہی نہیں تھا کہ سرزندی ورسول کو کربلا میں گنایا گیا ہے اور شہادت کے بعد بہت سے لوگوں کو پتا ہی نہیں چلا کہ امام حسین سرزندی ورسول ختم کیا ہے حتی اور جزید کی زوجہ کو پتا نہیں تھا جزید قاتل ہے گھر کو پتا نہیں ہے کہ قدر کون کیا گیا ایسی حالات کو دس ایک بات جات انشاءاللہ آمدر صاحب لوگے اور سہمت بہت امام حسین علیہ السلام کے پاس کئی کنیزیں تھیں جب جناب شہرمان نے آئی ہے تو اس میں کنیزوں کو آزاد کیا اسی میں شیری کنیز جو ایران سے آئی تھی اس کو امام حسین علیہ السلام نے آزاد کر دیا اور احساندری نہیں کیا ہے بلکہ اسقلام کے ایک شخص کے ساتھ جناب شیری کا اپنی کر دیا اور اسقلام کے قریب میں ایک پہاڑی پر مہد ہے اس کا مہین پر مجھ زندگی بتا دیا جب امام نے رخصر کیا تو شیری امام کے گھر سے جاتے پر تو رو رہی ہے آپ نے رخصر کیا ہے شیری نے کہا یاد میں آپ سے خواہش کرتی ہوں کہ آپ میرے گھر ترشی جائیں شیری میں باتا کرتا ہوں میں اپنے گھر والوں کے ساتھ دیلے کرتا ہوں میں اپنے گھر والوں کے ساتھ آم کو میں نہیں باتا کیا باتا کیا شیری کو یقین ہے جو آپ نے عبادت کیا ہے شیری اس پہاڑ پر شیری کا قیام یا شیری کے نام سے مشہور تھا اسقلان کے پاس اسقلان کی دارت ہوتی ہے ایک روز شیری خواب کی اپنے گھر والوں کے ساتھ آئے دیں اپنے چیری خواب سے بیدار خواب سے بیدار ہوئی شاہر کو آہ کی فوراں جاؤ تنہیں کو باہر جاؤ وہاں سے تو ہے میرے آقا وہاں اپنے خواب میں میرے آقا کو دیکھا ہے کیونکہ آئے ہوئے ہیں میرے آقا جو آدہ ہے اور آقا کو دیکھو دینے میں شاہر کہتا ہے کچھ لوگ ہیں مگر اس کی سمجھ میں کچھ آ رہی ہے کچھ بیدیاں ہیں جو ہاتھ پر بیٹھی ہوں کچھ دور پر کچھ سر ہیں وہ سمجھ نہیں پا رہا ہے ماجرہ کیا ہے یہ کون افرار ہیں جب کچھ دیار ہو گئی تو شیری خواب سے پاہ رہا ہے اس نے جائزہ لیا کہ دیکھیں کون ہے تو اس کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تھا جیор پر بیٹھر موسیقا 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 موسیقی موسیقی